ہاں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیرے سے ہوں گے اس طرح کہ آج ہم ان آرگینک میسٹری میں یہ دیکھیں گے کہ ایلوٹروپی کیا ہوتی ہے ایلوٹروپس کیا ہوتے ہیں اور کاربن کے جو مختلف ایلوٹروپک فارم ہوتی ہیں ان کے نام کیا ہیں اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم گری فائٹ کو کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں پاودر انترا سائٹ یا پھر پیٹرولیوم کوک کے ذریعے پھر اینڈ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم ڈائمنڈ کو آرٹیفیشلی کسی کے سے تیار کر سکتے ہیں تھرو چارکول ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں جس میں مینڈ ڈیفینیشن ہے ایلوٹروپی جس میں وہ کہہ رہا ہے existence of a substance in more than one crystalline form کہ جب ایک شئے ایک سے زیادہ crystalline form میں پائی جائے جب ایک شئے ایک سبسٹانس ایک سے زیادہ crystalline form میں پائی جائے تو اس ٹرم کو ہم کیا کہتے ہیں الوٹروپی کہتے ہیں تو آئی ٹھنگ آپ کا الوٹروپی کا concept کلیر ہو چکا ہوگا اب میں آتا ہوں الوٹروپس کی طرف الوٹروپس میں وہ کہہ رہا ہے different crystalline forms of the same substance ایک ہی شئے کی مختلف crystalline forms کیا کہلاتی ہیں الوٹروپس کہلاتی ہیں ایک ہی شئے کی مختلف crystalline forms کیا کہلاتی ہیں الوٹروپس کہلاتی ہیں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا ایف ایسی میں کہ سلفر کے دو الوٹروپک فارم ہوتی ہیں کہ یہ رومبک فارم میں ہی پائی جاتی ہے اور مونوکلینک فارم میں ہی پائی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ نے ایف ایسی میں یہی پڑھا ہوگا کہ جو کاربن ہے کاربن کی دو الوٹروپک فارم ہیں ایک ڈائیمنڈ اور دوسرا کیا ہے گریفائٹ گریفائٹ جو ہے hexagonal crystalline form ہوتی ہے اس کی جبکہ جو ہے ہمارے پاس یہ جو ہوتا ہے ڈائیمنڈ اس کی ہمیں ہمارے پاس جو حاصل ہوتی ہے crystalline form وہ کیا ہوتی ہے کیوں بھی crystal form ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو الوٹروپس کی example ہی بتا دی کہ سیلفر کی دو الوٹروپک فارم ہوتی ہیں رومبی کا مونوکلینک اور اسی طرح کے سے جو ہے کاربن کی جو ہے ہم نے FSE کی حد تک یہ پڑی تھی کہ دو الوٹروپک فارم ہوتی ہیں گریفائٹ اور کیا چیز ہے ڈائیمنڈ جس میں ڈائیمنڈ جو ہے کیوبک crystal form میں ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس گریفائٹ ہوتا ہے وہ hexagonal crystalline form میں ہوتا ہے پھر دیکھیں الوٹروپس کی جو ہے نا physical properties different ہوتی ہیں اس کے melting point boiling point اس کے رنگ ٹھیک ہے اس کی اور جو دوسری جو ہمارے پاس physical properties ہوتی ہیں اس کی density وہ سب جو ہے کیا ہوں گی اتر سے مختلف ہوں گی ٹھیک ہے مطلب charcoal یہ charcoal کہہ رہا ہوں میں گریفائٹ اور ڈائیمنڈ کی ہو سکتا ہے physical property یہ جیسی نہ ہو ٹھیک ہے مگر chemical property اس کی کیا ہوں گی سیم ہوں گی وہ ایک ہی طریقے سے reaction میں حصہ لیں گے پھر ہم آگے آتے ہیں الوٹروپک forms of carbon کہ carbon کے کون کون سے الوٹروپک forms ہوتی ہیں ایک ہے diamond دوسری ہے graphite تیسری ہے fullerine چوتری ہے polyacetylene اور پانچی ہمارے پاس amorphous carbon تو I think آپ کو carbon کی پانچ الوٹروپک forms کا بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ carbon کی کون کون سی پانچ الوٹروپک forms ہیں پہلی ہے diamond دوسری ہے graphite تیسری ہے fullerine اور fullerine کے بارے میں ایک detail topic آپ کا آگے ہے جس کے بارے میں ویڈیو آگے جا کے بناوں گا مگر ابھی جو ہے ہمارے پاس جو ہے carbon کی جو چوتھی الوٹروپک form وہ کیا ہے وہ ہے polyacetylene اور پانچے نمبر پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے amorphous carbon بن ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس graphite اور diamond ہے چونکہ ہم نے اسی کو زیادہ detail میں بننا ہے آگے جا کر بھی ٹھیک ہے یہ کس دیکھے سے بنتا ہے تو دیکھو آپ نے کیا کام کرنا ہے powder anthracite لینا ہے یا پھر petroleum coke لینی ہے anthracite اصل میں کیا ہوتا یہ کوئلے کی پیور اور جو پیور فارم ہے وہ کیا ہے anthracite ہے اسی anthracite یا petroleum coke کو آپ نے کیا کام کر دینا ہے electric furnace میں لے آنا ہے جب آپ اس کو electric furnace میں لے کے آوگے ٹھیک ہے تو آپ نے سینڈ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے سینڈ کیا کام کرے گی یہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے چوبیس سے لے چوبیس سے لے کر تیس گھنٹے تک کا time دینا ہے جب آپ چوبیس سے لے کر تیس گھنٹے تک کا time دو گے تو amorphous carbon کیا کام کرے گی یہ convert ہو جائے گی graphite میں تو ای تنگ آپ کو یہ clear ہو چکا ہو گا میں دیں گے amorphous carbon جو ہے کس میں convert ہو جائے گی graphite میں convert ہو جائے گی اس میں دیکھیں آپ نے دو reactions بھی یاد رکھنے ہیں جس میں سلیکا سلیکان کے اکسائٹ کاربن کے سامنے مطلق گریفائٹ اس انتھرسائٹ پاودر کاربن کے سامنے رہے ہیں اور کیا بنا رہے ہیں سلیکان کے کاربائٹ بنا رہے ہیں کاربا مون اکسائٹ بنا رہے ہیں یہ سلیکان کے کاربائٹ 3500 دگری سی پر کیا کام کرتے ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکمپوز ہو جاتے ہیں سلیکان اور کاربن میں اور گریفائٹ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ دو reaction آپ سمجھ لینے ہیں سلیکان کاربائٹ بنے گا سلیکان کاربائٹ 3500 ڈگری سی پر ڈی کمپوز ہوگا ہمیں کیا دے گا سلیکان دے گا اور گریفائٹ دے گا تو اس process کو ہم ایچیسن process بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایچیسن process کے درہو گریفائٹ کس طرح سے تیار ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو پتا جی ہے اب ہم آتے ہیں کہ چار کول کے تھو جو ہے ہم کس طریقے سے ڈائیمنڈ کی تیاری کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک artificial method ہے جس میں ڈائیمنڈ کے چھوڑھوٹے crystals بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے artificially اور اس کو ایک scientist نے prepare کیا تھا جس کا نام تھا مویزن ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے مولٹن کاربن کی crystallization کرتے ہو under high pressure یہ اس کا principle ہے کہ آپ نے under high pressure مولٹن کاربن کی کرنی ہے crystallization کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پار پیور شوگر چار کول آتی ہے شوگر چار کول ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے آپ نے شوگر کی destructive decilation کرنی ہے destructive decilation کا مطلب یہ ہے کہ شوگر کی ہوا کی غیر مجودگی میں جلانا ہے تو جو چیز آپ کو حاصل ہوگی وہ کیا ہوگا شوگر چار کول حاصل ہوگی ٹھیک ہے تو destructive decilation ہمیشہ ہوا کی غیر مجودگی میں کی جاتی ہے مگر ہائی temperature پہ کی جاتی ہے تو آپ نے پیور شوگر چار کول لینی ہے آپ نے اس کو الیکٹی فرنس میں بیجنا ہے 3500 دیگری سی کا تیم پیچر دینا ہے ہائی پریشر رکھنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے آئرن ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جو سر میں دو لیئرز کی فارم میں آپ کو حاصل ہو رہے ہوں گے گری فائٹ اور ڈائیمنڈ کی صورت میں جس میں گری فائٹ کا کلر بلیک اور ڈائیمنڈ کلر لیس فارم میں آپ کو حاصل ہو رہا ہو گا ٹھیک ہے پروسیس آپ کو سمجھ چکا ہوگا میں کیا کیا پیور شوگر چارکولی اس کو الیکٹیف فرنس میں بھیجا وہاں میں ٹمپیچر تین ازاب پانسو ڈگری سیکھا رکھا پریشر میں نے بہت زیادہ رکھا آئرن میں نے سار ڈال دیا ٹھیک ہے آئرن ڈالا اور اس کے علاوہ اس کو میں نے کیا کام کیا اس کو کولنگ سیکشن کے اندہ میں لے گیا کولنگ سیکشن سے مجھے جو پروڑ حاصل ہوئے کاربن کے کرسٹل تھے ہمیں کیا حاصل ہوا اس میں ہمیں ملا گری فائٹ اور ڈائمن جن کے کلر کیا ہیں رسپیکٹیو بلیک اور کلر لیس کہتا ہے جو ہمارے پاس ایسی کاربن جو کیا رکھتی ہے آئرن رکھتی ہے ایسی کاربن جو آئرن رکھتی ہے وہ اصل میں ایکسپینڈ کرتی ہے آفٹر سولیڈ فیکیشن میں نے کیا کہا وہ کاربن جو آئرن رکھتی ہے جب وہ سولیڈ فارم میں کنورٹ کرتی ہے تو وہ ایکسپینڈ کرتی ہے اسی ایکسپینشن سے بچنے کے لئے ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر ہائی پریشر رکھ ہے ٹھیک ہے تو ای تھنگ آپ کو یہ ٹوپک کلی ہو چکا ہوگا جسے میں نے آپ کو آئیمان کو کسی ٹیار کر سکتے ہیں چار کول کے دھرو ٹھیک ہے تو ای تھنگ یہ ٹوپک آپ کے لئے رو چکا ہوگا تو اگر کوئی کوئی کوشن ہوگا آپ اسے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا